اس کے ساتھ کریں گے اور راجستان کے بعد جھارکھنڈ میں کانگریس کا سنکٹ بڑھ گیا ہے ہیمن سرکار سے کانگریس کے نو ویدھائک ناراض ہیں تین کانگریس سے ویدھائک شکایت لے کر دلی پہنچے ہیں راج سبا سانسا دھیرہ ساہو کی اگوائی میں دلی پہنچے ہیں ویدھائک پارٹی پرباری آرپی این سنگھ سے بھی کچھ ویدھائک ناراض نظر آ رہا ہے یہ ابھی کی بڑی خبر میرے خاصے ہمیں تورن تھی راجت کے پاس میں جانا چاہیے راجت کے پاس میں ہم جائیں گے اور اس کے علاوہ راکیش خمار سنگھ بھی میرے ساتھ جوڑے ہیں راجت لیکن یہ بتائیں کہ ایم پی اور راجستان کے بعد یا جھارکھنڈ میں بھی کوئی گیم ہونے والا ہے ویدھائک ہیمن سورین سے ناراض کیوں ہیں دیکھیں ہیمن سورین کے اپنے ویدھائک ہیں جو میری جانکاری ہیں کم سے کم چھ ساتھ ایسے ویدھائک ہیں جیم ایم کے جو کی سرکار میں ہے بغیدہ ان کا مخمنتری ہیمن سورین لیکن پانچھے ویدھائک جیم ایم کے بھی ناراض ہیں کیونکہ ان کو منتری پر نہیں ملا ہے لوگ چار چار پانچ پانچ بار کے ویدھائک ہیں ان کی آشا ہے کہ کہیں ان کو کیبنٹ پر جگہ ملے وہیں دوسری طرف کانگریس میں بھی کئی ایسے لوگ ہیں لگ بگ نو ویدھائک ہیں جو کانگریس کی کارشیلی سے ناراض ہیں دھیرس ساہو وہاں سے آتے ہیں دھیرس ساہو کے سمپرک میں نو لوگ ہیں اور تین ویدھائک دلی آگئے مانائے جا رہا ہے کہ کانگریس کا جو کارڈینیشن ہے جھارکھن کے اندر وہ ٹھیک نہیں ہے لوگ اس سے ناراض ہیں ویدھائکوں کو لگتا ہے کہ جو انہوں نے محنت کری سرکار بنانے میں اس کا شرے ان کا فل ان کو نہیں مل رہا ہے اسی لئے دلی آگئے ہیں بی جے پی آنکھ لگا کر دیکھ رہی راشد میں آپ کو بتا دوں بی جے پی نے پوراں وہاں پر نیتریت پریورتن کیا تھا بابلال مرانڈی کو پارٹی میں شامل کرایا گیا تھا میں خود اس ریلی کو کور کرنے گیا تھا ایک لاکھ کی بھیڑ تھی اس ریلی میں تو بی جے پی نے وہاں کام کرنا شروع کر دیا ہے بی جے پی کو لگتا ہے کہ بہت زیادہ ڈیفرنس نہیں ہوتا ہے اور اگر اندرونی لڑائی ہوتی ہے کانگریس اور جی ایم ایم کے بیچ میں ویدھائکوں کو لے کر وہاں پر بھی ایک اوپرنچنونٹی بی جے پی کو دکھ رہی ہے اوگے ٹھیک ہے راکش کمار سنگھ کے پاس بھی چلتے ہیں راکش کمار سنگھ جھارکھن میں جے ایم ایم کانگریس آر جی ڈی مہا گڑ بندھن کے سرکار ہے ایک تالیس بہومت کا جادوی آقڑا ہے بی آسی جو ویدھان سباک کی سیٹیں ہیں ان میں جے ایم ایم کے تیس ویدھائک ہیں کانگریس کے سولہ ہیں آر جی ڈی کا ایک ویدھائک ہیں اگر یہ چھے کانگریس کے ویدھائک ناراض ہو جاتے ہیں تو آگے کیا سرکار کے لیے بھی خطرہ پیدا ہوگا دیکھیں صاحب طور پر اگر ستروں کی مانے تو اگر راجستان میں استطیق اگر یہ پیدا نہیں ہوتی تو جھارکھنڈ میں استطیق پیدا ہونے والی تھی لیکن جس طرح سے راجستان میں جو حالات ہیں اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے تھوڑا سا راحت کانگریس کو ملی ہے لیکن کانگریس کے ناراض نو بیدھائکوں میں جو تین بیدھائک جو کی مکر ہیں عرفان انساری، امہ سانکر اکیلا اور راجست کچھپ یہ دو دنوں سے دلی مدیرہ ڈالے ہوئے تھے کل دیر سام جو ہے رانچی کے لیے روانہ ہو گئے ہیں یہ کانگریس کے برشنیتہ حمد پٹیل اور کیسی بینو گوپال سے انہوں نے ملاقات کی ہے اور ملاقات کے بعد انہوں نے صاف طور پر اپنی نراجگی جتائی ہے سب سے مہتوپون بات یہ ہے کہ جو ایسے بیدھائکوں کی کانگریس کوٹے سے سرکار میں شامل چاروں منطریوں ڈاکٹر رامیشور ارنا عالمگیر عالم بنا گوبتہ بادل سے بھی خاصی نراجگی ہے کانگریس بیدھائکوں کا کانہ ہے کہ کم سے کم پارٹی کوٹے سے سرکار میں شامل منطریوں دوارہ ان کے چھتر میں بھی سیز دھیان نہیں دیا جا رہا ہے میں سمجھ گیا ہے کانگریس بیدھائکوں کی ناراض کی جو ہے وہ ہیمن سورین سے تو ہے ہی اپنے بھی بیدھائکوں سے ہیں جو کی منطری بنے ہیں لیکن دو تصویریں ٹی وی سکین پر دکھانی بہت ضروری ہے ایک طرف لاجستان کا سنکٹ ہے ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا وہیں جھارکن میں نیا ادھیا شروع ہو گیا ہے چونکہ ہیمن سورین سرکار میں بغاوت ہے کانگریس کے نو بیدھائک ناراض ہیں دلی میں عالی کمان سے شکارت کرنے کے لئے پہنچے ہیں تین ویدھائک عرفان انساری راجش کچھپ امار شنکر اکیلا اور ان کے ساتھ دھیرہ ساہو جھارکن کی ہیمن سرکار کی شکارت لے کر